اب یہ جو نئی کھوجوں سے جو دھرم پہ پربھاؤ پڑا ایک طریقے سے دھرم کی سچائی پر پرشن چن نے ہٹ گیا کیونکہ جو پورا عیسائی دھرم تھا تتکالین جس میں پادریوں کا بول بالا تھا مٹ کا بول بالا تھا چرج کا بول بالا تھا وہ تو اس بات پر ٹکا ہوا تھا کہ پرتفی اس تھیر ہے اب جب یہ نئے وچار آئے اور صدق ہو گئے کہ یہ نئے وچار زیادہ صحیح ہیں یا صحیح ہیں تو عیسائی دھرم کے اندر بھی ٹکراؤ ہونا شروع ہو گیا اس کے اندر بھی اوہا پوہ شروع ہو گئی اُتھل پتھل شروع ہو گئی اُتھری یورپ کے وشدیالیوں میں انیک ودوانوں نے جو مانوتا وادی وچاروں سے اکرشت تھے انہوں نے بھی نئے نئے سوال اٹھانے شروع کر دیا پرنام کیا ہوا یہ نئے بندو جس کا اب ہم تھوڑا ادھیان کریں گے عیسائی دھرم کے اندر واد ویواد عیسائی دھرم کے اندر واد ویواد اس سے پورے ہم آگے بڑھیں اور عیسائی دھرم کے انترگت واد ویوادوں پر جائیں تو ہم تھوڑا عیسائی دھرم کے بارے میں کچھ اور جانکاری دیکھ لیں جیسے کی جیجس کرائیس نے اس میں کرائیس کیوں جڑتے ہیں جیجس کرائیس اور اس لئے پورا نام انہیں جیجس کرائیس ایسا مسیح کہتے ہیں جیجس اف ناظرت جو چار بی سی کے آس پاس میں ایسا کا جنب میری اور جوسف ان کے گھر پر اتری ازرائیل میں ناظرت میں ہوا تھا اتری ازرائیل کو دیکھئے اس کے آس پاس کے خطر کو دیکھئے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بیوادیت چھتر بن چکا ہے سمیہ کے ساتھ تک کئی کارنوں سے اس کے بھوگالک ستھیتی جو ہے اس نے بہت سارے انتر راشتی بیوادوں کو جنب دیا ہے مانتانے سار انہیں ابراہم کا ونشد مانا جاتا ہے ابراہم جو پروفٹ تھے جنہیں ابراہیم بھی کہتے ہیں اسلام میں ان کا ان کو منشد مانتے ہیں کالانتر میں یہ پریواد وہاں سے نظرت سے جروسلم آیا اور جہاں جان نامک سنت نے انہیں بابتائیس کیا بابتائیس کرنا ارثات یہودی دھرم میں دیکھشت کرنا کس دھرم میں یہودی دھرم میں کیونکہ اس کھتر کا مکھ دھرم تھا یہودی ہیبرو یہودی یہ ایک الگ پریزاد کی ہے تو یہودی دھرم میں انہیں کنورٹ کیا انہیں بابتائیس کیا اور وہاں سے یہ ایک یہودی دھرم کے پرچارک بنے گی تو ان کی شروعات ہوتی ہے یہودی دھرم سے ایک پرچارک کے روپ میں پرنتو اس دھرم میں جو ایشور کی آرادنہ اور سمرپن کی وچار دھرہ تھی اس سے عیسیٰ نے اپنے کو الگ کیا دھارمک سوچ کے ماملے میں ان کی سوچ کچھ الگ رہی اور انہوں نے اپنے کو اس یہودی دھرم میں پرچلت ایشور کی آرادنہ اور سمرپن کی وچار دھرہ سے اپنے کو الگ کیا اور ایک الگ دل بنانے لگے نئے پنت کا پرچار کرنے لگے اسی بات سے ناراض ہوئے وہاں کے لوگ کہ یہ کون ہیں جو ایک نئی نئی باتیں پیش کر رہا ہے اور ایک طریقے سے ویروت کر رہا ہو اس سمیں کی پرمپراؤں کا تو تتکالین رومن شاہ صن نے انہیں مرتو دند دے دیا آپ کو پتا ہے کہ گوڈ فرائیڈے کے چھٹی کیوں ہوتی ہے اسی فانسی کے دن تیاغ کو یاد کرنے کے لیے اسے کروچیفکیشن آف جیجس کہتے ہیں گوڈ فرائیڈے اسی فانسی کے دن کے تیاغ کو فانسی دیتے ہوئے مانو جیجس کرائیس نے ایک تیاغ کیا ہے تو وہ تیاغ کو یاد کرنے کے لیے اسے کروچیفکیشن آف جیجس کہتے ہیں اور دو تین دنوں بعد اپریل میں ایسٹر بھی منائے جاتا ہے یہ ایسٹر کیا ہے مانتان سار اسی دن ایسا کا پنر جنم ہوا میں نے پور میں پنر جنم کا جکر کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ کیسے پنر جنم کے بعد جیجس ایک چرچ کی ستھاپنا کرتے ہیں وہاں اپنے انیائیوں کو چنتے ہیں اور ان کو ویبن دشاؤں میں بھیجتے ہیں تو یہ جو ایسٹر کا دن ہے اس دن ان کا پنر جنم کا دن مانا جاتا ہے جسے انگریجی میں کہتے ہیں ری سریکشن آف جیجا ری سریکشن مطلب پنر جن ان انگریجی شبدوں کو جاننا آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے ری سریکشن گوڈ فرائیڈے کروسیفیکیشن باپٹیزم آدھی آدھی کیونکہ کرسٹینیٹی کا سمبند انگریجی سے ہے اور کرسٹینیٹی ان شبدوں کے بینا کرسٹینیٹی کی چرچہ کرنا ادھورہ رہے گا ایسی گاسپل کیا ہے گاسپل گاسپل ایک واقعے میں ایشور کے پویتر وچن جو بائیبل میں ہیں اسے گاسپل کہتے ہیں ہم جیسے بھگوڑ گیتہ کہتے ہیں ایسے ہی بائیبل کے ایشوری وچنوں کو پویتر وچنوں کو گاسپل کہا جاتا ہے دھرم کا ادھو اور پرسار ابھی تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسائی دھرم کا ادھو پہلی شتابدی میں جیروسلم کے دوسرے یہودیائی مندر میں ایک پندھ کے روپ میں ہوا جسے ایشا نے پرورتیت کیا تھا تینتیسویں صدی کے آس پاس ایشا کی ہتوکت تو کروا دی گئی اور لگ بھگ تین سو وچ تک ان کی ہتیا کے لگ بھگ تین سو وچ تک ان کے جو دھرماؤ لمبی تھے یا ان کے جو وچاروں سے سہمت تھے ان کو لگاتار سنگھرش کرنا پڑا ستہ سے ایشا مسیح کی ہتیا سویم میں ستہ کے دوارہ ہی ایک طریقے سے مانی جا سکتی ہے کیونکہ وہ تکتالین وچاروں کے گرود جا رہے تھے ان کی ہتیا کے بعد ان کے جو انیرائی تھے انہیں بھی یہ سنگھرش جاری رکھنا پڑا اجھکریت ہونے کے لیے ستہ روپ سے سنگھرش کرتے رہے 325 میں انتر کانسٹین ٹائن ایک کانسٹین ٹائن ون آپ کو یاد ہوگا کہ تیسرے ادھیائے میں اس کا جکر کیا گیا ہے تو 325 ایشوی میں کانسٹین ٹائن ون نے اور پھر اس کے بعد 380 میں ہیروڈی ایشوی گوان نے جو رومن شاسک تھے لو انہوں نے عیسائیوں کو مانتہ دی اور یہاں سے عیسائی دھرم کے پرچار میں یہاں سے عیسائی دھرم کے وستار میں ایک طریقے سے سہولیت ہوتی ہے اور تب جا کر سر پثم کی تھاپنا کی جاتی ہے جس کی شروعات سن پیٹر دوارہ جیزیس کے کال میں کی گئی تھی یہ یاد رکھیں کہ catholic کی شروعات جیزیس کے کال میں سن پیٹر نے کی تھی اور یہ جیزیس رومن catholic چر کی ستھاپنا ہوئی جو آج ویٹیکن سٹی میں ہے اور کہنے میں کوئی اتشیوک نہیں ہوگی کہ ویٹیکن سٹی جو ہے ورد catholic کا میکہ ہے ویٹیکن سٹی ہے کیا ویٹیکن اور سٹی ایک شہر ہے اور ویٹیکن مطلب اس کا تمند پوپ سے ہے ویسے تو آج یہ ایک سوطنط دیش ہے بلکل independent country ہے پرنت یہ اٹلی کے اندر استحت ہے اور اٹلی کی راج دانی روم کے پاس استحت رہ تو catholic پنت کا جو پرمک ہے پوپ اور ان کی سٹی ویٹیکن میں ہے میں پنا کہہ دوں catholic دھرم دھرما والمبیوں کے جو پرمک ہیں جنہیں پوپ کہتے ہیں ان کی جو سٹی ہے وہ ویٹیکن میں اور وہ جو کھتر ہے وہ دنیا کے جو catholic ہیں catholic christian وہ پوپ کو ہی اپنا پتر پرش مکھ دھرم پرش مانتے ہیں اور آج ورطمان میں پوپ فرانسس ٹو پوپ ہیں اب دیکھئے عیسائی دھرم کے چرچوں کو ان کے الگ الگ پرکار ان میں کیسے کھتریتا بھاشائی دباؤ بھاشائی پرباؤ کھتریتا کا پرباؤ شاسن کے دوارا پیٹرون کا پرباؤ آدیس پس دکھائی دیتا ہے ویبھن کھتروں میں اب دیکھو ویبھن ستھاپت دکھیں گے جو ستھاپت کے الگ الگ دارن ہیں وہ اس میں دکھائی دیتے ہیں چھوٹے نگروں میں کئی چرچ ہوتے ہیں انہیں چرچ کہتے ہیں گرجا گھر ہندی میں جتے ہم گرجا گھر کہتے ہیں لیکن انگریجی میں چرچ کہتے ہیں اور بڑے شہروں میں جو چرچ ہوتے ہیں جو آکار میں ہی بڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کے کچھ پرشاسنک بھومکہ بھی رہتی ہے دھرم کو چلانے میں دھرم کے پچار پسار میں اس کے لیے انہیں الگ نام دیا گیا جسے cathedral ایسائی دھرم اس میں جو بھاجن ہے جو مدوید ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا ہی اور پڑھا بھی ہوگا catholic church orthodox church ascrian church anglical یہ سب نہ جانے ایسے کتنے church کتنے سمپردہ ایک طریقے سے عیسائی دھرم کے انتر آ چکے سب سے پہلے اس لئے ہم جان لیں کہ عیسائی دھرم میں جو دو بڑے ویبھاجن ہیں وہ کیا ہے ایک تو پشت می بنام پور بھی اور پھر اس میں بھی orthodox catholic versus protestant یہ دیکھئے اس میں کتنا ویبنیتہ دکھ رہی ہے ان کے کھیتروں میں اور کتنے ویشترد بھی دکھ رہے ہیں اس لئے انہیں بڑا ویبھاجن ایک طریقے سے میں کہا ہے orthodox church بھی انتتہ دو بھاگوں میں ویبھاجت ہوتا ہے ایک eastern اور دوسرا orientalist یدی orientalist کا ارخ بھی east ہی ہوتا ہے لیکن مطاو علمبیوں نے اپنے اپنے طریقے سے اسے نام دیا اور دونوں کا ارخ پور ہوتے ہوئے بھی دو الگ الگ شبدوں کا اپیو کیا ہے eastern اور orientalist دراصل جس طرح اسلام میں حضرت پیغمبر کے اتراد اکار کے لئے کڑا سنگھرش ہوا تھا ویسے سنگھرش عیسائی دھرم میں بھی ہوا آپ کو میں نے بتایا کہ جیجس کے پنر جن کی مانتہ ہے تو مانا جاتا ہے کہ جہاں انہیں فاسی دی گئی تھی وہیں پر پنر جن کے بعد انہوں نے ایک چرچ بنایا پنر جن کے بعد اسی ستھان پر انہوں نے چرچ بنایا اور ان کے جو بارہ انویائی تھے انہیں ویبن دشاؤں میں پرچار کے لئے انہوں نے وہیں سے بھیجا یہ سبھی پنٹ سویم کو انہیں پرچار یا جیجس کا اترادکاری مانتے جس کا جکل میں نے اوپر کیا ہے جیجس ان کے مول میں سب کے مول میں پرباوش علی روپ سے بات کی جائے تو کیونکہ 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 کا ادبعہ تک کالین رومن ایمپائر یعنی پرثم شتابدی کے کال میں سین پیٹر دوارا اور پھر سین پال دوارا مالا جاتا ہے ستہ اور سنگھرش کا گھڑ جوڑ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں بہت پرانا ہے دھرم صدیف ستہ کے پیچھے بھاگتا ہے اور ستہ دھرم کے نام پر صدیف شوشن کرتی ہے اس کا درپیوگ کرتی ہے اپنی ستہ کا بغیر ستہ کے دھرم آگے بڑھ بڑھ نہیں پاتا یہ آپ اسلام میں بھی دیکھ چکے ہیں اور عیسائیوں میں بھی یہی کہانی دھوہرائی جاتی ہے جب رومن شاہ سکت عیسائی بنے تب جنتہ بھی عیسائی بنتی گئی اور پھر بائزن ٹائن یا بیجنتی سامراج سے لے کر برت مان تک یہ پر بڑھ ستہ ہی رہا ماتر کی وال اس لیے دھرم کو معلوم ہے دھرما دیکاریوں کو معلوم ہے کہ ستہ کے ساتھ جڑا رہنا ان کے حط میں ہے پسٹمی کھتروں میں لیٹن بھاشا کا جہا پر بھاو تھا وہیں پوروی کھتر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ گری بھاشا تھا جو جو ارمان کلپی میں لکھی جاتی تھی یہ بھاشا انتر دونوں کے بیچ کا انتر یہ انتر سب سے پہلا کارن بنا پورو اور پشم کے بھبازن کا تو پہلا کارن بھاشا ہی کارن لیٹن کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا کارن بھبازن کا ہے سیریہ اور الیکزانڈریا کے بیچ جسے آج ہم oriental orthodox church کہتے ہیں جیسے سیریان orthodox church الیکزانڈریا orthodox church آدھی آدھی تو سیریہ اور الیکزانڈریا کے بیچ کے بیچ بھی اس بھبازن کی درار پیدا کی یہ تو پراشین کال کا پریورتن تھا اب ہم مدی کال کے پریورتن کی اور یدی جھاکے ہیں کہ مدی کال میں انشائی دھرم میں کیسے پریورتن ہوئے تو ایک بہت بڑی گھٹنا اس کال کی ہے جسے کہتے ہیں protestant reformation protestant reformation کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ catholic دھرم کا ویرود ہوا کیوں کیا کارن تھے جس سے کارن protest پرارم ہوئے تب ہی ہم سمجھیں گے کہ یہ ویبھاجن اتنا پربھاؤ شالی کیوں رہا اور اس ویبھاجن کے اتنے دور دامی پرنام کیوں رہے اس کو جاننے کے لئے ہم دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ پوب جو تھا پوب دھرم پرمک تھا سب اسے اچپد پر تھو اس کے بعد کارڈینل آتے تھے جو بیچ کا پت کہلاتا تھا اور انت میں بشپ یا آرک بشپ جو نگر پرمک کہلاتے تھے ان تین بائیدانوں کے علاوہ نیچے کے اسطر پر چھوٹے اسطر پر پریسٹ ہوا کرتے تھے جو چرچوں کے مکھیا ہوتے تھے تو چرچ پرمک پھر نگر پرمک اس کے بعد کارڈینل یعنی راج پرمک اور پھر سر دھرم پرمک یہ تو ہوا دھرماد کاری یعنی کلرجی جسے انگریجی میں کلرجی بھی کہتے ہوں اس پرکار چرچ کی یا دھرم میں دھرماد جیسے پہلے میں نے بتایا ہے یہ ہمیشہ اپنے کو ستہ سے جوڑنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ستہ سے جوڑنے سے ان کے سوائم کا پربھاو بڑھے گا تو یوروپ کی شاسکوں سے پرات انگرہوں نے دھرماد کاریوں کے دھرم کے پرچار میں کافی بگت کا پرچار کچھ حد تک سرل ہو گیا اور اب دھرم کا پربھاو جنتہ پہ پڑا اور ستہ کو بھی پربھاو شالی بننے کے لئے دھرم کا سہارا لینا پڑا اور لینا پڑتا ہے سمیہ سمیہ پر ہم نے وشو کے ویبھن پدارنوں میں دیکھا ہے کہ کس پکار ستہ اور دھرم کا گھ بندھن ہوتا ہے جس میں دونوں کے اپنے سوا نہت ہوتے ہیں اور اسی پرکریا میں عیشائی دھرم کا دور بھی گجرہ جس کال کی ہم بات کر رہے ہیں اس کال کے یورپ میں سماج کے تین ور گھ ہوا کرتے تھے ایک تو شاسن شاسک سے جڑو ہوئے تھے دوسرا دھرم سے جڑو ہوئے دھرما دکاری اور اس کے بعد سامن اور انت میں کسان یا سامان نیز ورگ بیچ میں ایک سامن ورگ تھا سامن ورگ کا جکر میں نے بار بار کیا ہے جو جمین سے جڑو ہوئے بہت بڑی وشال کھیتروں کے جو مالک ہوا کرتے تھے وے سامن کہلاتے تھے اور ایک طریقے سے اپنے کشتر کے راجہ ہوتے تھے چھوٹے راجہ یہ جو سامن تی بیوست ہے یہ فرانس سے شروع ہوئی جب چال مین نام کے ویقت کو پوپ نے وہاں کا شاسک بنا جا یہ کہنا ایک دیکھئے آپ لوگ کرشن دھرم کا مکھیا ایک دیش کا راجہ نیوکت کرتا ہے یعنی راجہ کی نیوکت ایک دھرماد کاری دورہ کی جاتی ہے تو یہ تو ثابت کرتا ہے کہ دھرم کتنی طاقت ور ہو چکا تھا سماج میں ورگ ورگ ویبھید کتنا تھا اور اس ورگ ویبھید میں دھرم کا کتنا اہم اسطحان تھا راجہ کی ستہ کو پوپ ادھکرت کرے گا ایسا اس کال میں ہوا اور اس پکار ایسا کرتے ہوئے سماج میں وہ اپنے اچستان کا بھی آنند لیا اور یہی ہوا ایک دوسری بات جو اس کال میں ہو رہی تھی سامنت کو جاتا تھا راجہ کو جاتا ہی تھا سامنت کو بھی ایک حصہ جاتا ہی تھا لیکن ایک بڑا دس حصہ چرچ کو بھی جاتا تھا فرانس کے بارے میں یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انگلین کے جنگ یا انگلین کو بسانے میں فرانس کا کافی یوگدان رہا ہے انگلین کو بسانے میں فرانس کا کافی یوگدان رہا ہے اسی پرکار اس کے بعد جرنی کا بھی ادھے ہوا اور یہ جو دھرماد کاری تھے انہوں نے بھو ماحل بڑی بڑی بھومی اور اس تھاپت کے نام سے بہت بڑے بڑے وشال کام کی جس کا ویروض انگلین میں شروع ہوتا ہے انگلین میں پوپ اور دھرماد کاریوں کی ویلاستہ سمپنیتہ آدھی کے مدی نظر بھشتہ چاہ اس کے مدی نظر ویروض ویسے تو انگلین میں شروع ہوا لیکن جور پکڑا جرمنی میں تیرہ سو چوون میں پوپ گرگری کو ویروض درج کرائے گیا اور اسی سمیں جرمنی میں مارٹن لوتھر نے مینز کے آرک بشپ کو ایک چارٹر دیا جسے پنچانبے نائنٹ فائب تھیسس کہتے ہیں جس میں پنچانبے بندووں پر اس نے ویبن طرح کے آروب تو نہیں کہنے چاہئے ویبن طرح کی خامیاں دھارمک پرتھا میں بتائی تھی اور اس کا نرہ کرنے کا نرود کیا تھا جرمنی میں مارٹن لوتھر میں پرہ دو رہا ہوں کہ مارٹن لوتھر کینگ نہیں مارٹن لوتھر ہے مارٹ یہ دارشنک بچار دھارہ کے ویقیتی تھے اور درشن شاہد کے پرادیا پک تھے پہلے ایک پریسٹ بھی رہ چکے تھے پریسٹ یعنی چرچ کا مکھیا اور دھرما دکاریوں کے ستہ سے جڑے رہنے کا بڑا کڑا ویروڈ کرتے تھے دھرما دکاریوں کے ستہ سے نکٹتا کا ویروڈ کرتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ساری برائیاں ہیں یہ دھرم اور ستہ کے بیچ کی نکٹتا کا پرنام اور یادی ان کی نکٹتا نہ رہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تو پوری سمبھاؤ ہونا ہے کہ دھرم ایک عویتر چیز ہو جائے گے ان کا ویروڈ بائیبل میں لیٹن بھاتا کے ورچس کے ویروڈ بھی تھا ان کا کہنا تھا کہ بائیبل جو ہے وہ ماتر لیٹن بھاشا میں کیوں نہیں ہے سامان جنت کی پہنچ سے باہر کیوں ہے کیوں سب کے بس کی بات نہیں تھی اور اس ہی ویروڈ کے پریپریکش میں ہی مارٹن لوتھر نے سویم جرمن بھاشا میں بائیبل کا انواد کیا اور پرکار جرمن جنت کو بائیبل شلو کرائی سامان جنت تک بائیبل پہنچ اور بائیبل کے سامان جنت جوارہ ادھین کے پرنام شروع ہی جنت میں یہ جاگرن ہوا جنت یہ سمجھی کہ بائیبل کے کتھنوں میں اور پوپ اور اندھرماد کاریوں کی جیون شالی میں کتنا انتر دوسرے شبدوں میں جرمن انواد بائیبل کا دھارمک کرانتی کا ایک بہت بڑا کارن بنتا ہے کتھولک یا کتھولک سیدھم کا ویروت اس بات پر بھی تھا مارٹن لوتھر کے دوارہ کی پریسٹ کی شادی ورجت تھی پریسٹ ویواہ نہیں کر سکتے تھے کلرجی کو بیوہ دامپت جیون سے دور رہنے کا عدیش تھا لیکن مارٹن لوتھر نے اس کے ویروت میں سویم ویواہ کیا اور اس خیتر میں بھی ایک نئی کرانتی سامنے آئیے آئیے سارے ویروت کتنے مہت پونڈ اور مہان ہیں اس کا انداز اس بات سے آپ لگا سکتے ہو جو تین چار میں بتایا کہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو ان ویروتھوں کا پرنام کہ اس کال میں یعنی پندرہ ہی شتابدی میں دنیا بھر میں شاسن کرنے والے جو راجہ تھے یہ ستر پرشت لگ بگ عیسائی تھے عیسائی مطا ولنبی تھے عیسائی انیجائی تھے اور سویم کو ہولی رومن ایمپائر یا پویتر رومن سامراج کے نیواشی کے روپ دباؤ کسی کو بھی چپ کرا سکتا تھا لیکن مارٹن لوتھر کے لیے چپ رہنا سمبھون ہی تھا انہوں نے تو چرج کو چنوپتی دینا چاہے مرٹی کے ہی آمن منتران کے برابر کیوں نہ ہو یہ انہوں نے تیع کر لیا تھا وی روڈ صحی آدھاروں پہ تھا اور پرجور تھا اس کے ساکش تھے پرنام کیا ہوا کہ مارٹن لوتھر کے وچاروں کا پرچار پرسار تیجی سے ہونے لگا ان کے ویرود کا جو آدھار تھا اور ان کے ویرود کے جو مدد تھے ان مددوں اور آدھار سے یہ پشت تھا کہ مارٹن لوتھر سوہم کا ہت ان مددوں سے نہیں جڑا ہوا ہے بلکہ ایک ساماجک مددہ اور اسی لیے مارٹن لوتھر کی وچار تھارا جو بعد میں پروٹیسٹینٹیزم دھرم کے روپ میں بڑھی اس کا پرسار اس کا وستار بڑے وسترد خیتر میں ہوا جیسا کہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پندرہوی سولہوی شتابدی یعنی مارٹن لوتھر کے گروڈ کے پرارمب کے کچھ ورشوں کے بعد کا چترن ہے آپ کے سامنے جس سے سپشت ہے کہ جارمنی سوڈر لینڈ آسٹریہ پھر یونائٹیڈ کینگ ڈام یا انگلین اور سکینڈنیوی کنٹری سکینڈنیوی دیشوں میں بھی مارٹن لوتھر کے وچاروں کو تہہ دل سے سوکار کیا گیا اور کیتھولی سیزم کا پرکھر ویروض جاری رہا یہ ہوئی جرمنی کی بات یہ ہوئی مارٹن لوتھر کی بات اب انگلین کا کیا حال تھا پوپ اور دھرما دکاریوں کے رومن کیتھولک چرچ کے پربھاو کا کیا پرنام انگلین میں ہوا انگلین نے رومن کیتھولک چرچ سے پندرہ سو انتیس تیس میں اپنے سمبند سمابت کر بیئے پندرہ سو انتیس تیس یہ کال یہ وہ کال ہے جب انگلین میں ایک طریقے سے اس دھٹنا کے مدی نظر کا انتیکاری بدلاؤ آ رہے تھے کیول آپ کو دھیان ملانے کے لیے بتا دوں کہ بھارت میں پندرہ سو چھبیس میں لگ بھگ اسی سمیں بھارت میں مغل ستہ کی ستھاپنا ہوتی ہے جب بابر دلی کا راجہ بنتا ہے تو پندرہ سو چھبیس میں بھارت میں بابر کا آنا اور راج ستھاپت کرنا اور وہیں دوسری اور انگلینڈ میں دھرم کے نام پر اتنا بڑا دروح ہنا اور انگلینڈ کے دوارہ اپنے کو رومن کیتھولک چرچ سے پوری طرح الگ کر لینا یہ گھٹنا انگلینڈ میں جب ہوتی ہے اس سمیں وہاں کا شاہسک ہنری سات تھا ہنری سی ہنری سپ تم یہ وہاں کے شاہسک تھے تو اس تکار ہم دیکھ سکتے ہیں تلنات مک دشت سے کہ انگلینڈ جارمنی فرانس آدھی خیتر میں کیا ہو رہا تھا تھوڑی سی نظر ہم ڈالیں کہ بھارت میں عیشائی دھرم کا کیا پربھاؤ تھا اور کیا اس کے پرنام ہو کیرل کے ملابار میں ایسا مانا جاتا ہے کہ سینٹ ٹومس وہی ہیں جو جیجس کے بارہ انیائی تھے جس کو جیجس نے اپنے تتھا کفیت پرنر جرم کے بعد الگ الگ دشاؤں میں بھیجا ان میں سے ایک تھے سینٹ ٹومس یہ بھارت آئے انہوں نے یہاں پر ایک طریقے eastern christianity کا یہاں پربھاؤ تھا اب جب یہ سینٹ ٹومس آتے ہیں انگریزوں کے آنے پر catholic یا protestant کا پربھاؤ شروع ہوتا ہے پرنتو مکیت بھارت میں protestant کا ہی پربھاؤ ادھک رہا کیوں کیونکہ protestant دھرم انگلنڈ کا دھرم 1530 میں بن چکا تھا catholic وہاں پر اپنے بلکل دھراتل پر تھا catholic دھرم جو بھی یدیپی عیسائی دھرم کا حصہ تھا پر protestant دھرم وہاں پر ایک طریقے سے شاہی دھرم پورے دیش کا دھرم بن چکا تھا اور انگلنڈ کے لوگ جب بھارت آتے ہیں تو اس گھٹنا کے لگ بھر دو سو ورش باد آتے ہیں پندرہ سو تیس میں protestant دھرم کی ستھاپنا ہوتی انگلنڈ میں اور بھارت میں لگ بھارت سولہ سو میں انگریزوں کا آنا پرارم بھوتا ہے اور سترہ سو سنتاون میں پہلی بار بھارت میں ایک شیطر کی ستتہ سمالتے ہیں battle آف پلاچ کے باد یعنی لگ بھر سو ورش گزر جاتا ہے نشتی تروپ سے ادھکتر انگلیش لوگ جو بھارت آئے وہ protestant تھے اور Anglican church سے جڑے ہوئے تھے protestant کے علاوہ Anglican church سے جی زیادہ جڑے ہوئے جو british church ہے ہم